دوستو کبھی کبھی قسمت دو لوگوں کی زندگی کو ایسے جوڑ دیتی ہے کہ ہمیں سن کر بھی یقین نہیں ہوتا جوڑیاں اوپر سے بن کر آتی ہیں ایسی کہاوات ایسے میں سچ جان پڑتی ہے دو لوگ جو اپنی پوری زندگی ایک دوسرے سے انجان رہتے ہیں ایک ہی پل میں دوسرے سے مل کر زندگی بھر کے لیے جڑ جاتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا اس لڑکی ایمی ابراہم سن کے ساتھ ایمی سویڈن میں رہنے والے ایک امیر پریوار میں پیدا ہوئی تھی بچپن سویڈن میں بیتا سکول ختم کرنے کے بعد اس نے کالج کی پڑھائی لنڈن سے کی ایمی کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اس نے ایمسٹرڈائی میں ایک ایک ایکٹریس کے طور پر بھی کام کیا انتیس سال کی ہوتے ہوتے ایمی ویینہ آسٹریہ کے ایک تھیئیٹر میں آرٹ ڈریکٹر بن گئی تھی آپ کو لگے گا کہ ایمی نے جو چاہا وہ اسے ملا پر ایسا نہیں تھا وہ ایک دم اکیلی تھی اپنی پڑھائی کام میں اتنا ویست رہی کہ جیون ساتھی ڈھونڈنے کے لیے سمیں نکال ہی نہیں پائی کئی سارے دوست ہونے کے باوجود اسے شاید اندرزار تھا اس کے سپنوں کے راجگمار کا تب ہی اس کے ساتھ کچھ عجیب ہوا آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ نئے اور کمال کے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں چلیے لیٹس بگن سال تھا دوہزار پانچ ایمی انتیس سال کی تھی اور صرف ایک ہفتے میں اس کا تیسوہ جنم دن تھا ایمی اپنے اکیلی پن کے قارن تھوڑا اداس تھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس دن ایمی ایمسٹرڈیم میں کچھ کام سے آئی ہوئی تھی دن ختم ہونے پر ایک بینچ پر بیٹھ کر اپنی دوست کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جس کے ساتھ وہ شام بتانے والی تھی وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی اس میں سے انے کو جوڑے جا رہے تھے ایمی کو لگا جیسے دنیا میں ہر کسی کے پاس ایک ساتھی ہے جس سے وہ اپنی زندگی بھرپور جی رہے ہیں اس کو جتنا اکیلہ پن تب محسوس ہوا ایسا آج تک نہیں ہوا تھا اس نے من ہی من یہ سوچا کہ کتنا اچھا ہو کہ اس کے جنم دن پر اس کے جیون کی یہ کمی پوری ہو جائے ایمی یہ سب سوچی رہی تھی کہ تب ہی اس کا دھیان ایک بھکاری سے دکھنے والے آدمی نے بھٹکا دیا وہ ایمی کی طرف چلا آ رہا تھا ایمی کو ایسے لوگوں سے ڈر لگتا تھا اس کا من ہوا کہ وہ اٹھے اور چلی جائے پتہ نہیں کیوں وہ رک گئی وہ آدمی ایمی کے پاس آ گیا تھا دیکھنے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بے گھر ہے اور بہت گریب ہے اس کے چہرے پر بہت بڑی داڑی تھی پر ایمی نے دیکھا کہ وہ صرف تیس کے آس پاس کا ہی ہے اس نے میلے کو چیلے کپڑے پہنے تھے اور ایمی اتنے دور سے ہی بدبو محسوس کر رہی تھی آتے ہی اس بھکاری نے ایمی سے ٹائم پوچھا چاہے سامنے بڑی سی کلوک ٹنگی ہوئی تھی بھکاری نے پھر کوئی بات چھیڑی ایمی دیکھ کر حیران تھی کہ اس بھکاری میں کمال کا آتم وشواس تھا اس کے من میں اپنے گریب ہونے کی بھاونہ چھوکر بھی نہیں گئی تھی آج ایمی یاد کر کے بتاتی ہے کہ اس آدمی سے بات کرتے ہوئے کچھ انو کا حساس ہوا جو شبدوں میں بتایا نہیں جا سکتا ایسا ایمی کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ بھکاری فرصت میں تھا اور ایمی کو بھی اب عجیب نہیں لگ رہا تھا وہ ویسے بھی اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی دونوں باتیں کر رہے تھے ایمی کو ایک دم احساس ہوا کہ اس آدمی سے بات کرنا بے حد سہج تھا وہ ایمی کی بات ایک دم سمجھ رہا تھا اور ایمی کو وہ بہت اچھا لگ رہا تھا ایمی اس کی آنکھوں کو ہی دیکھے جا رہی تھی اس نے اتنی سندر بھورے رنگ کی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ خود حیران تھی کہ اسے ذرا بھی عجیب محسوس نہیں ہو رہا تھا یہ سلسلہ دس منٹ تک ہی چل پایا تب تک ایمی کی دوست آ گئی تھی آس پاس کے سب لوگ حیرانی سے ایمی اور اس بھکاری کو دیکھ رہے تھے اس آدمی کا نام تھا وکھ کوکیولا اس نے جاتے جاتے مزاک میں ایمی سے کہا کہ میں تمہارا پانچ دن کے بعد اسی سمیں اسی جگہ انتظار کروں گا اس کا آدم وشواس سرلطہ کمال کی تھی خیر ایمی کو لگا کہ وہ صرف ایک مزاک تھا وہ کیوں اس آدمی سے ملنے جائے گی اور وہ آدمی بھی کیوں یاد رکھے گا پر اگلے کچھ دنوں میں وہ وک کے بارے میں ہی سوچتی رہی وہ دن بھی آ گیا ایمی دھیرے دھیرے اس جگہ کی طرف جا رہی تھی وہ دور سے دیکھنا چاہتی تھی کہ وک وہاں آیا ہوگا کی نہیں وہ حیران رہے گئی جب اس نے یہ دیکھا کہ وک تو وہاں پہلے سے ہی بیٹھا تھا ان دونوں نے دھیر ساری باتیں کی اپنے زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں ایمی بعد میں یاد کرتی ہے کہ اس دن وک پہلے سے تھوڑا بہتر بن کر آیا تھا پر اس کے ہاتھ ناکھون بہت گندے تھے وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بریف کیس لے کر آیا تھا جو ایمی کو بہت عجیب لگا ایمی کو پتا لگا کہ اس بریف کیس کے اندر وک کا سونے کا بستر تھا اور کچھ بیر کے کین تھے تب وک نے بتایا کہ وہ یو ایسے سے یورپ گھومنے آیا تھا پر یہاں آ کر اس کے سارے پیسے ختم ہو گئے اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا اور وہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا جب بھی وہ تھوڑا بہت پیسے کماتا وہ اسے شراب پر خرچ کر دیتا وہ جانتا تھا کہ یہ بری عادت ہے پر وہ اس کے آگے کچھ نہیں کر پاتا تھا وہ سڑک کے نارے پارک آدھی میں ہی سوتا تھا پچھلے ایک سال سے وہ ایسا ہی کر رہا تھا وک اپنے آپ کو ایک آوارہ شرابی ہی سمجھتا تھا پر جب سے اس نے ایمی کو دیکھا اس کے اندر سے جیسے کچھ بدل سا گیا اس دن سے وک نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا ایمی اور وک اس شام دیر تک باتے کرتے رہے وک کا بہت ہی مزاکیاں سوہ بھاو تھا ایمی کو اس کا ساتھ اچھا لگ رہا تھا جب وہ لوگ جانے لگے تو ایمی نے بتایا کہ وہ اگلے دن ویئنا واپس جا رہی ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کبھی وک سے مل پائے گی یا نہیں پھر بھی وہ اپنا نمبر وک کو دے گئی ویئنا پہنچے ہوئے ایمی کو کئی دن ہو گئے تھے پر وہ ابھی بھی وک کو یاد کرتی رہتی تھی اس کو ساتھ بٹائے پل بہت کمال کے لگتے تھے اور وہ وک کی باتیں سوچ کر اچانک مسکرہ دیتی تھی ایمی کا جنم دینا گیا تھا صبح صبح اس کے گھر کا فون بجا ایمی نے فون اٹھایا اسے پتا تھا کہ کوئی دوست اسے بدھائی دینے والا تھا وہ حیران رہ گئی جب اس نے پایا کہ فون کے دوسری طرف آواز تھی وک کی وک نے بولا ہائے مجھے یاد تھا کہ آج تمہارا جنم دن ہے اس لیے میں نے بدھائی دینے کے لیے فون کیا اس نے ایمی کو بتایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے ایمی حیران تھی وک ویئنا میں تھا وک نے بتایا کہ وہ ٹرین سے ویئنا پہنچا ہے وہ وہاں دو دن پہلے ہی پہنچ جاتا پر اس کو پولس نے گرفتار کر لیا جب وہ ایک دکان سے کچھ کھانے کی سمان چورا رہا تھا وہ تھا تو بے گر آوا رہی ایمی کو وہ دن زندگی بھر یاد رہے گا کیونکہ اس دن کے بعد وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہنے والے تھے وک کوکیولا ایمی کے ساتھ رہنے لگا اس نے نوکری کے تلاش شروع کر دی تھی وک اب ایک شرابی نہیں رہا تھا صرف ایک مہینے میں ہی اس میں اتنا بدلاؤ آ گیا تھا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی بے گھر بھکاری ہے جو دردر بھٹکتا تھا اور پار کادی میں سویا کرتا تھا تھوڑے سمیں بعد ایمی اور وک نے ایک دوسرے سے شادی کر لی وک ایک الیکٹریشن کا کام کرنے لگا تھا اگلے چھ سالوں میں وک اور ایمی کے دو جڑوان بچے ہوئے جن کا نام رکھا گیا دیستہ اور تل وک کے اوپر اب کافی ذمہ داری آ گئی تھی جس کو اس نے ٹھیک سے نبھایا بھی وہ رات دن مہنت کرتا اس نے ایک چھوٹی سی رپیئر شاپ شروع کی تب سے لے کر آج تک وک اور ایمی اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہے ہیں ان کی ملاقات ہوئے پندرہ سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں ان کے بچے بھی اب بڑے ہو چکے ہیں انہیں یہ تو پتا ہے کہ ان کے ماتا پتا کیسے ملے تھے پر ابھی بھی انہیں اسے گہرائی سے سمجھنے میں سمیں لگے گا ان کو آج بھی یہ بات مزیدار لگتی ہے کہ ان کے پتا ایک پارک کی بینچ پر سویا کرتے تھے اس بیچ ایمی نے ایک کتاب لکھی How to fall in love with a man who lives in a bush اس میں ایمی نے اپنے ہی جیون پر آدھارت کہانی لکھ دی تھی ایمی اور وک ٹیلی ویزن پر بھی آئے جہاں انہوں نے اس بک کے بارے میں بات کی اور اپنی خود کی کہانی کے بارے میں بھی بتایا ایمی اپنے آپ کو قسمت والا مانتی ہے کی کیسے وہ وک سے پہلے دن ملی ایمی کے انسار ان دونوں کا آج تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے ایمی کے لیے وک اس کا سچ کا سپنوں کا راج کمار ہے سچ میں دوستوں سچا پیار کہاں کیسے مل جائے یہ کہنا مشکل ہے ان دونوں کی پریم کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیار امیر گریب اوچ نیچ نہیں دیکھتا دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمیٹس کر کے بتائیں یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر بھی کریں جلد ملتے ہیں ایک اور ایسے ہی انٹرسٹنگ اور انفرومیٹیو ویڈیو کے ساتھ دھنیواد